ملزم کا نام امجد اس ہیڈ کانسٹیبل کا نام تھا جی آصف اقبال آصف اقبال فائرنگ کے دوران موقع پر شہید ہو گئے اس شہید کے گھر پر آج ہم موجود ہیں میری بیک پر میرا کیمرہ من آپ کو دکھائے گا کہ آصف اقبال کا گھر ہے گھر کے اندر ہم جائیں گے آصف اقبال کا لائف سٹائل کیا تھا آصف اقبال کا کمرہ کیسا تھا آصف اقبال کے بچے کیسے ہیں آصف اقبال کے والدین کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے یہ تمام آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے آصف اقبال کے بارے میں پہلے آپ کو تھوڑی انفرمیشن دیتی چلوں آصف اقبال کی ایج 37 years یعنی 37 سال تھی اور اگر ہم بات کریں ان کی تائیوناتی کے حوالے سے ان کی بھرتی کے حوالے سے تو 1999 میں آصف اقبال بھرتی ہوئے تھے مختلف دیفرنٹ پولیس ٹیشنز میں بقاعدہ ایزا مہرر ان کی ڈیوٹی لگی رہی ہے اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیتے رہی ہیں آج کل جیوڈیشنل ڈیوٹی پر تھے اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہیڈ کانسٹیبل آصف جو کہ 1999 میں بھرتی ہوئے تھے 37 سال کی عمر میں جامع شہادت نوش کیا آج کے پروگرام میں میرا ساتھ دیں گے کرائم ریپورٹر وسیم صابر بھی وسیم صابر سے بھی ہم بات کریں گے کہ سیشن کورٹ میں کس طرح سے اسلاح اندر چلا گیا سیشن کورٹ میں کیا کیوں جس سیکیورٹی نہیں تھی اور وسیم صابر سے ہم یہ بھی پوچھیں گے چونکہ آصف اقبال جو کہ وسیم صابر کا بہت اچھا دوست بھی تھا اس کا کیا لائف سٹائل تھا وہ کیا باتیں کرتا تھا اس کے کیا خواب تھے اس کی کیا امیدیں تھی وہ اپنا مستقبل کیسا چاہتا تھا اس حوالے سے بھی ہم وسیم صابر سے بات کریں گے جی وسیم صابر جیسے کہ آصف اقبال کے گھر کے باہر ہم موجود ہیں آج ہم اپنے ناظرین کو آصف اقبال کا کمرہ دکھائیں گے گھر دکھائیں گے لائف سٹائل دکھائیں گے آصف اقبال جنرلی طور پر ایک کیسا آدمی تھا آصف اقبال انتہائی ایک شریف آدمی تھا بڑا ہی اچھا لڑکا تھا میرا تقریباً دو ہزار پانچ سے اس کے ساتھ بڑا ہی برادرانہ تعلق تھا گھر میں آن جان تھا ملن جولن تھا آصف اقبال کے اگر بات کی جائے تو آصف اقبال جو ہے وہ 99 میں پولیس میں اس نے جوائننگ کی تھی اس کے بعد وہ مختلف تھانوں میں جو ہے وہ ہیڈ کانسٹیبل تائینات رہا پھر حالی میں تقریباً دو سے تین سال میں جو ہے وہ تقریباً تین سال سے جو ہے وہ مختلف تھانوں میں مہرر جو ہے نا وہ تائینات ہوتا رہا ہے اس کے بعد وہ ابھی پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ میں آ گیا تھا تو پولیس لائن میں پھر وہ جوڈیشل ڈیوٹی میں چلا گیا جوڈیشل ڈیوٹی میں جب وہ گیا ملک امجد جو ہے کہ نولکھا کے ریاشی تھا تین سو دو میں وہ اندر پکڑا ہوا تھا اس کو جو ہے پیش کرنے کے لیے جب عدالت میں لے کے آیا گیا تو ملک امجد کو مارنے کے لیے اس کے مخالفین جو تھے وہ پہلے سے وہاں گھات لگائے بیٹھے تھے جیسے ہی فائرنگ شروع ہوئی تو ملک امجد کو جو ہے وہ بلکل بچانے کے لیے آصف اقبال نے جو ہے وہ اس کو فائرنگ کرنے والے کو جب پیچھے سے جکڑا تو سامنے سے گولیوں کا ایک بریسٹ جو ہے وہ بلکل سینے پہ اس کی لگا اسی طرح سی سی پہ لاہور بھی کہتے تھے کہ میرے تقریباً چودہ سو سے زائد جوان جو ہے وہ جامع شہادت نوت فرما گئے ہیں لیکن کسی نے بھی اپنی کمر پہ جو ہے وہ گولی نہیں کھائی تمام کے تمام جو ہے شہید ہوئے ہیں تمام نے اپنے سینے پہ گولیاں گھائی ہیں اسی حوالے سے جو ہے وہ بلکل ہم آصف کے گھر میں موجود ہیں ان کے بچوں سے بھی بات کریں گے ان کی وائب سے بھی بات کریں گے اس کی ٹوٹل فیملی سے بھی بات کریں گے یہاں تک کہ جہاں پہ وہ رہیش پذیر تھا اس کمرے کو بھی دکھائیں گے اپنے ناظرین کو بلکل ٹھیک ہے وزیم جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ سیشن کوٹ میں بقائدہ یہ واقعہ ہوا ہے ناظرین اگر ہم بات کریں اس سیکیورٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں ملکی صورتحال کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ کیا شہری جو ہیں وہ محفوظ ہیں کیا ان کو محافظ جو ہیں وہ صحیح طریقے سے محفوظ کر رہے ہیں یا نہیں تو یہاں پر ایک سوالیاں نشان پیدا ہو جاتا ہے کہ سیشن کوٹ کوئی عام جگہ نہیں ہے ایک حساس ایڈیا ہے اور حساس ایڈیاں کے اندر اسلحہ کیسے چلا گیا یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے یہ سوالیاں نشان ہے اور اگر اندر چلا ہی گیا تو پھر اندر جا کے بقائدہ فائرنگ ہو رہی ہے تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ عام شہری کیسے محفوظ ہو سکتا ہے اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اس ٹائم ہم چلیں گے عاصف اقبال کے گھر کے اندر اور آپ کو میں دکھاؤں گی ان کا بیڈ روم ان کا روم جہاں پر وہ رہتے تھے جی تو ناظرین عاصف اقبال کے گھر کے اندر ہم آ چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے لیفٹ اینڈ رائٹ عاصف اقبال کے پیرنٹس بیٹھے میں ہیں والد صاحب بھی بیٹھے ہیں والدہ محترمہ بھی بیٹھے ہیں اور عاصف کے پیارے پیارے سے معصوم سے دو بچے بھی بیٹھے ہیں ایک ہے بیٹا اور ایک ہے بیٹی بیٹے اور بیٹی سے بھی بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عاصف کی مدر سے اسلام علیکم یقیناً جس طریقے سے ہم عاصف اقبال کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ ایک ایسا سانحہ ہے ایک ایسا دکھ ہے ایک ایسی خبر ہے جسے سن کر آپ تو والدہ ہیں آپ کی تو روح کانپی ہوگی آپ کے تو پاؤں سے زمین نکل گئی ہوگی ہم جیسے لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں جی اس ٹیمہ میں پتا چلے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے جب مجھے انہوں نے بتایا مجھے یقین نہیں آیا میں نے کہا نہیں اسے کچھ نہیں ہوا کہہ رہے نہیں میں نے سلائٹ دیکھی ہے چل رہی ہے اس کے نام کی میں نے کہا بہت زیادہ ہے ایسے عاصف تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی اور عاصف ہو کہہ رہے نہیں اسی جگہ پہ وہ گیا تھا وہیں صرف دلائے جی پھر میں نے جلدی سے میرے گھر میں میرے بیٹے نہیں تھے دوسرے والے وہ گئے ہوئے تھے دفتروں پہ میرے سمجھ میں نہیں آیا میں باہر بھاگ کے گئی ہوں اپنے دوسرے گھر ان کو نکالا میرا پورا محلہ نکالا ہے انہوں نے کہا پتہ نہیں ان کو کیا ہوگیا انہوں نے سمجھا اقوال کو کچھ ہوئے میں نے کہا نہیں ان کو کچھ نہیں ہوا میرے بیٹے کو گولی لگ گئی کسی کو بھی نہیں یقین آرہا تھا کہ عاصف کے ساتھ ایسا ہوئے ہیں ہم نے فون بغیرہ کیے اس کا فون کسی اور نے اٹھایا ہے انہوں نے بتایا کہ عاصف نام کا شک وہ شہید ہو گیا ہے اس پہ ہمیں سمجھنی پس آری تھی کہ اب ہم کیا گئے پھر میں گھر آئی ہوں میرے پیچھے پیچھے سب آئے میری فون میرے پاس تھا میں نے اپنے انگلینڈ والی بیٹے کو کی ہے اچھا آپ نے جب یہ ساری کنفرمیشن کر لی جب کہا کہ نہیں عاصف جو شہید ہوا ہے وہ آپ کا بیٹا ہی ہے پھر آپ نے اپنے بیٹے انگلینڈ والی کو کال کی پھر اس کی وہ بھی نہیں اٹھا رہا تھا پھر میں نے دوبارہ سے کیا اسے اس نے جب اپنا فون دیکھا اس نے کہا اس طرح میری امی فون تو کرتی نہیں ہے اس نے مجھے وہاں سے کیا اس نے پوچھا میرے سے بتایا نہیں جا رہا تھا کہ عاصف چلا گیا میں اتنی شدید سے رو رہی تھی نا بہت زیادہ کہ میری آواز جو تھی نا بند تھی پھر اس نے کسی اور کو فون کیا میرے بیٹے نے اس نے کہا امی نے ایسے ایسے کہا امی سے نا بولا نہیں جا رہا میرے تو پورا محلہ کٹھا ہو گیا ہوتا اچھا یہ بتائیں آنٹی جس طرح سے عاصف کے حوالے سے آپ بتا رہی ہیں کہ یقینا انسان کو یقین نہیں آتا کہ یہ کوئی اور عاصف ہوگا میرا عاصف نہیں ہے یقینا آپ کے اس ٹائم یہی جذبات ہوں گے یہ بتائیے گا کہ عاصف کو پولس میں بھرتی کروانے کا کس کا شوق تھا اس کے والد کا بہت زیادہ تھا جس طرح سے انٹی ہم بات کر رہے ہیں کہ عاصف کو پولس میں بھرتی کروانے میں یا اس حوالے سے آپ کا کوئی شوق نہیں تھا ان کے والد صاحب کا شوق تھا جب عاصف کے بارے میں آپ کو پتا چلا کہ عاصف یعنی آپ کا بیٹا سیلیکٹ ہو گیا ہے پولس میں پھر کیا جذبات سے اس ٹائم کچھ سوچا ہوگا بہت خوشی ہوئی تھی بیٹے کی کہیں چلے ان کی خواہش پوری ہوگی حالانکہ میرا بیٹا بلکل نورمل تھا اسے تھا ہی نہیں شوق اتنا دوسرے بیٹے کو تھا تو یہ کوئی کہہ رہے تھا نہیں میں نے عاصف کو ہی کروانے وہ ان کی خوشی کی خاطرگی ہے میرے اس بیٹے کو بھی عاطف کو بھی انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ پولیس میں جائے یہ گیا ہے پیپر وغیرہ دیکھیا ہے پر اس نے پیپر وہ صحیح نہیں دیا کہ میں رہ جوں کسی طریقے سے یعنی جان بوجھ کے جان بوجھ کے اس نے نا یہ وہ کام کیا دوڑ میں بھی سریکٹ تھا پر اس نے دوڑ چھوڑ دی بیچ میں کہ میں چھوڑ دوں جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے جنید اس کے لیے بھی انہوں نے کیا ہے اس کو بھی نہیں شوق کسی بیٹے کو نہیں تھا صرف انہیں تھا کہ میرا بڑے والا بیٹا پولیس میں جائے اور وہ ماشاء اللہ یہ ہے وہ ان کی خاطر ہماری خاطر سب کی خاطر اس نے یہ درجہ لیا شہید و نیکا بلکل جی اور یہ اس کی پرورش بھی ہے کہ وہ اپنی جوٹی کو بڑے احسن طریقے سے سارا جان دے رہا تھا بلکل بہت اچھی طرح بہت ہی اچھی طرح نہ دین کا پتہ تھا نہ رات کا پتہ تھا کس ٹائم آتا ہے کس ٹائم جاتا ہے دل سے کر رہا تھا بلکل دل سے کر رہا تھا اسی حوالے سے ناظرین آصف کی والدہ جو ہیں ان سے ہم نے بات کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے والدہ کی جو آنکھیں ہیں وہ عبدیدہ دکھائی دیتی ہیں ان عبدیدہ آنکھوں میں دکھ ہے اپنے بیٹے کا جو کہ شہید ہو گیا شہادت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو نو ڈاؤٹ ایک ایسا درجہ ہے جو ہر ایک کو نہیں ملتا جو ہر ایک کے نصیب میں نہیں آتا لیکن آصف کا قصور کیا تھا اگر ہم اس طرف آئیں کیا آصف کا قصور یہ تھا کہ وہ اپنی جوٹی بڑے احسن صریقے سے سر انجام دے رہا تھا اگر ہم قصور کے حوالے سے بات کریں تو سیکیورٹی والوں کا بھی قصور تھا کہ کس طرح سے سیشن کوٹ کے اندر اسلحہ چلا گیا کس طرح سے یہ تمام سانحہ یہ تمام حادثہ یہ تمام معاملہ ہو گیا اسی حوالے سے ہم بات کر دیں آصف کے حوالے سے بھی آصف کے حوالے سے بات کریں تو آصف آج شہیدوں میں شمار ہوتا ہے اور یہ ایک ایسا درجہ ہے جو ہر ایک کو نصیب بھی نہیں ہوتا الحمدللہ جی میرے بیٹے نے جامعی شہادت نوش مائے اور ہمارا سب کا سر فقل سے بلند کر گیا اپنا تو اس نے کر گیا وہ ہمارے لئے وہ جنت کا راستہ بنا گیا اور ہمیں بے حد یعنی کہ اس کی خوشی ہے کہ وہ کوئی غلط کام میں نہیں گیا ایک اچھے فرض نباتے ہوئے جامعی شہادت نوش مائے انکل مجھے یہ بتائیں کہ جامعی شہادت اس نے نوش کیا ہے بقاعدہ اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کیا آپ آصف کو بچپن میں سکھاتے تھے جیسے اکثر والدین کے سکھاتے ہیں ڈرنا نہیں ہے کسی سے آپ کو پولس میں میں کرواؤں گا پولس میں آپ نے عدیدہ دلیلی سے مقابلہ کرنا ہے موالی زین اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں ایکچل میں میں یہاں پہ نا سیول ڈیفینس آفیسر تھا یہاں کا نا اپنا پوست وارڈن تھا پر سمن آباد پوست کرنا تو میں تھانے میں ڈیوٹی دیتا ہوں تھا تو بینکی کے ساتھ پہ بینکی کے ساتھ پہ کرتا تھا میں بینکی دیوٹی کرتا تھا اور یہ میرا یعنی کہ رضا کرانا یعنی کہ جاب تھی اور مجھے یعنی جب نا بردی پہ دیکھتا تھا دوسروں کو تو مجھے شوق کرسا کہ میرا کاش کے میرا بیٹا کوئی افسر ہو بڑا افسر ہو الحمدللہ میرے بیٹے نے اپنا ایس ایک ہمتیان بھی پاس کیا اور ایک پبلک کمیشن سے تو صرف میں اس بیت سے ہو رہا گیا بچہ کے میری شفارش کوئی نہیں تھی تو جس کی وجہ سے میرا بیٹا رہ گیا ورنہ میرا بیٹے نے ہمتیان پاس کیا اور اچھے طریقے سے پاس کیا سارا چیزوں نے کلیلیز کی تو صرف شفارش نہ ہونے کے وجہ سے میرا بیٹا رہ گیا اچھا انکل مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کو پتا چلا کہ بیٹے کی سیلیکشن ہو گئی ہے بیٹا پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہو گیا وہ وردی جو لوگوں کے جسم پر دیکھ کر آپ یہ چاہتے تھے کہ آصف بھی اس وردی میں بقاعدہ ہو جب آصف کو وہ وردی مل گئی پھر کیا جذبات تھے کیا حساسات سے اس ٹائم کے پس میرا سینہ چھوڑا ہو گیا مجھے فخر ہو گیا کہ میرا بیٹا جنسان ہے چلو میری ذاتی خواہی تھی بچپن تھی جب دیکھا تھا پیدا ہو گا تو میرا خواہی تھی کہ میرا ایک بیٹا پولیس میں ہو ایک ڈاوٹر ہو اور ایک اپنا وکیل ہو یہ میری بچپن سے خواہی تھی اور ایک کاروبار ہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑا افسر تو نہیں تھا کانسٹیبل بھرتی ہویا ہیڈ کانسٹیبل شہید ہو گیا بچا رہا تو برحال میرا تو سوچ کچھ اور تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا انسپیکٹر بنائے اور ڈی ایس پی ایس بھی بنائے اور برحال یہی سے آکے یعنی سٹاپ ہو گیا بچا رہا تو آگے چلنے سکا انکل جس طرح سے ہم آصف کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ آپ کی خواہشتی کہ وہ کوئی بڑا افسر ہوتا لیکن وہ ہیڈ کانسٹیبل سے ہی شہید ہو گیا شہادت کی ہم بات کریں تو بڑے بڑے افسر کے نصیب میں بھی یہ شہادت نہیں آتی جو کہ آصف کے نصیب میں آئی ہے آپ جو سوما رہے ہیں کہ یہ بڑا رضبہ ہے اور یہ رضبہ کسی عام آدمی کو نہیں ملتا میرے بیٹے کو وہ رضبہ مل گیا جو کہ کسی بڑے افسر کو نہیں ملتا کم بہت کم ہے اور اس نے جو اندر ہمیں دلا دی ہے نا جو اندر ہمیں میک میں نے دے دی ہے میک میں کا بھی ہم شکریہ گرار ہے میک میں نے مارا ساتھ بہت کافرٹ کیا ہے اور آپ پولیس دپارٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں جی پولیس دپارٹمنٹ کی پہ پناہ میں آجی صاحب کا شکریہ گرار ہوں اور سی سی سیو پر لاہور جو امین صاحب ہیں انت کا بھی شکریہ گرار ہوں اور ہیدر ایشن صاحب کے شکریہ گرار ہوں یعنی ہمارے ایس پی ایڈکوارٹر صاحب نے میرے ساتھ بہت کافرٹ کیا ہے اور عصف صاحب جنہ کا نام ہے تو میرے ساتھ جنہیں بھی یعنی کہ لوگ آئین ہیں میرے پر پولیس والے جو ملے مجھے انہوں نے میرے ساتھ بہت یعنی کہ کافرٹ کیا بلکہ مجھے شیکشن جیجی صاحب ہیں وہ در ملے سے انہوں نے مجھے بڑا ہوتلا دیا انہوں نے کہا بھی آپ کا بیٹے سے بڑی جوان مدی سے مقابلہ کیا ہے ان کے ساتھ اور بھادر بچا تھا اچھا انکل یقیناً جانے والوں کے ساتھ جایا نہیں جاتا رو رو کر آنکھیں جو ہیں وہ کچھ کھو جاتی ہیں آخر آنسو کچھ کھو جاتے ہیں آنسو اتنے رہتے ہی نہیں ہیں کہ مزید نکل سکیں لیکن یہ دکھ ایسا ہے کہ آج سے بیس سال کے بعد بھی آپ جب یاد کریں گے کہ میرا بیٹا آصف تھا اور اس ٹائم ایسا ہوا تھا ٹی وی پر سلائٹ چلی تھی میں نے دیکھا تھا تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک سٹوری کی طرح ذہن میں ریپیٹ ہونے لگ جاتی ہیں چونکہ جانے والے کے ساتھ جایا نہیں جاتا تو یقیناً اس چیز پر اللہ تعالیٰ صبر بھی دیتے ہیں آصف کے دو بچے بھی ہیں جو کہ میرے رائٹ اور لیفٹ پر ناظرین بیٹے میں ہیں آپ کو میرا کیمروین دکھائے گا کہ میرے رائٹ پر آصف کی معصوم سی پیاری سی بیٹی بیٹی ہے اور میرے لیفٹ پر آصف کا بیٹا بیٹا ہے بہت ہی معصوم سا ان بچوں سے میں بات کروں گی کہ ان کا اپنے بابا کے حوالے سے کیا کہنا ہے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا خزرا خزرا کونسی کلاس میں ٹری ٹری میں ہے اور کونسی سکون میں منحاس منحاس میں اچھا خزرا بابا کے متعلق تو بیٹا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بابا شہید ہو گئے ہیں تو آپ کو کس نے بتایا تھا کہ بابا کی دیتھ ہو گئی ہے نے کیا کہا تھا باب دادابو نے دیکھی تھے ٹی وی پر پھر بابا آپ کو دادابو نے بولایا کہ بیٹا دیکھو پھر آپ گئے آپ نے دیکھا پھر بابا کو پیچان لیا تھے کہ ہاں یہی والے میرے باب ہیں میں نے نہیں دیکھا تھا دادابو نے بس ہمیں بطائro آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے پلس پلس میں جانا ہے بابا کو دیکھ کے ڈر نہیں لگتا نہیں لگتا کیا بننا ہے پلس پولیس میں آفیسر بننا ہے اچھا اس حوالے سے جس طرح سے ناظرین ہم بات کر رہے ہیں خضرہ کا یہ کہنا ہے کہ میں بھی پولیس میں ہی جاؤں گی مجھے کوئی درور نہیں لگتا جو بھی بابا کے ساتھ ہوا ہے یہ بہت ایک اچھے خاندانی لوگوں کی نشانی ہے یہ خاندانی لوگوں کی پرورش ہے جو اس بچی کے موں میں بول رہی ہے الفاظ کی شکل میں یہ بچی کہہ رہی ہے کہ مجھے بھی پولیس میں ہی جانا ہے اچھا بیٹا اب بابا تو ساتھ نہیں ہے اب ماما کا خیال کون رکھے گا آپ رکھو گے ماما کا خیال رکھو گے اچھا جی ٹھیک ہے اسی حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں آصف کے بیٹے سے بھی آصف کا بیٹا بھی ہمارے ساتھ موجود ہے بہت ہی خوبصورت بہت ہی ڈیسنٹ بہت ہی معصوم سا یہ بچہ ہے اس بچے سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بیٹا کیا نام ہے آپ کا آیان آصف آیان آصف ماشاءاللہ جی آیان آصف ہمارے ساتھ موجود ہے آیان کون سی کلاس میں ہے ٹو میں ہے آیان اچھا اچھا پڑھتے ہیں کون سی پوزیشن آتی ہے پرسٹ آتی ہے سیکنڈ آتی ہے سیکنڈ آتی ہے یعنی اس کا مطلب سوچ کے بتایا ہے کہ میں صحیح صحیح بتاؤں غلط نہ نکل جائے آیان آصف ہمارے ساتھ موجود ہے آیان نے ہمیں بتایا کہ جیسے کہ میں سیکنڈ آتا ہوں آیان آپ کے بابا تو بیٹا اب نہیں رہی نا ہمارے ساتھ آپ کو پتا ہے وہ اللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں آپ کے حوالے سے بابا آپ کے ساتھ پیار کرتے تھے کس طرح رہتے تھے پڑھاتے تھے مجھے وہ باتیں بتاؤ بابا اچھتے نہ پڑھتے تھے میں نے کہا تھا اس بار تم نفعہ سٹان ہے تو بابا نے مجھے پہلے وان ٹو سکھائی اس کے بعد پھر علیبے سکھائے پھر اے بی سی سکھائی اس طرح اس طرح پھر میں آگے بڑھتا رہا جنہیں پھر بابا نے اور کچھ مجھے سکھایا اچھا بابا جب صبح جاتے تھے ڈیوٹی پر آپ لوگ سکول جاتے تھے آپ لوگ سکول جو جاتے ہو تو جاتے ہوئے پاکٹ منی لیتے تھے آپ لوگ بابا نے کبھی مارا بھی تھا ڈانٹے بھی تھے سکتے بابا نہیں صرف ڈانٹے تھے کن کن باتوں پہ ڈانٹے تھے وہ کون سی باتیں تھیں شرارتیں کرتے تھے بس اگر ہم کھیلتے ہیں تو ایک دم سے بس ہم دونوں کے لئے رہی تو بابا نہ ڈانٹے تھے صرف دونوں کون آپ کی اور بہن کی ہزرہ کی اچھا پھر آپ لوگ سکھ جاتے تھے اچھا مجھے بتاؤ اب بابا تو نہیں ہے نا آپ نے بڑیوں کے کیا بننا ہے پولیس پولیس میں جانا ہے کیا بنوگے بڑیوں کے دل چاہتا ہے آفیسر بنو کیا دل چاہتا ہے یونیفارم پسند ہے گن پسند ہے میں بابا جیسے بنوں گا بابا جیسے بنوں گے ڈر نہیں لگتا نہیں بابا یاد آتے جب بابا یاد آتے ہیں پھر کیا کرتے ہو ماما کے ساتھ سوتے ہو کتنے بجے سوتے ہو رات کو مہدیس بجے تک سو رہے تھے اور جب بابا ساتھ تھے تو پھر بابا کے ساتھ کتنے بجے سوتے تھے نودس نودس بجے سو جاتے تھے بابا رات کو سوتے ہوئے کہانی سناتے تھے وہ بس مجھے نہ لٹھاتی تھے اور ہم جنہوں کو بس اپنے اپنی انداز ساتھ لٹھاتے تھے تو اپنے اپنی انداز جاتی تھی اب ماما کے ساتھ نیند آجاتی ہے چلو مجھے یہ بتاؤ کہ بابا جو ہے وہ چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں ہے تو بابا کیلئے دعا کرتے ہو کیا دعا کرتے ہو اللہ تعالیٰ میرے بابا کو اپنی زمان میں رکھے اللہ تعالیٰ میرے بابا کو جنت میں بھی دیا اللہ تعالیٰ بابا کے متعلق جس طرح سے آپ دعا کرے ہو آپ دیکھ رہے ہو کہ اس ٹائم دادو جو ہیں وہ رو رہی ہیں دادو کو بیٹے تھے بابا اور دادو کو یاد آتے ہیں پھر دادو کو دکھ ہوتا ہے تو پھر دادو روتی ہیں ماما بھی روتی ہوں گی اسی طریقے سے دادہ بھو بھی روتے ہوں گے تو جب یہ لوگ روتے ہیں آپ ان کو حوصلہ دیتے ہو کیونکہ آپ نے تو بابا جیسا بننا ہے نا مجھے دادہ کو چپ کروا یہ ناظرین وہ رشتہ جو بیان نہیں ہو سکتا الفاظ میں یہ ہیں وہ احساسات جو نہیں بیان کیا جا سکتے یہ ہیں وہ آنسو جو نہیں تھمنے کو آ رہے آج کتنے دن گزر چکے سانہے کو اس واقعے کو لیکن آج تک یہ بچے یہ ماں رو رہی ہے اپنے بیٹے کے دکھ میں اللہ تعالیٰ آصف کے درجات کو مزید بلند فرمائے مزید سے مزید بلند فرمائے ان کے لیے آسانیہ فرمائے ان کا جو درجہ ہے وہ تو یقیناً ایک ایسا ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا وسیم جس طریقے سے ہم آصف کے گھر پر موجود ہیں تو آصف کی جو اگر ہم بات کریں ان کی جوٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں ان کے لائف سٹائل کے حوالے سے تو وہ تو ہم ناظرین کو دکھائی رہے ہیں اور اولاد جو ہے وہ والدین کے لیے ایک ایسی چیز ہے کہ اولاد کو اگر دیکھ لیا جائے تو انسان اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس کی ماں کیسی ہوگی اس کا باپ کیسا ہوگا تو بچے میں نے آپ کو دکھائے بہتی سلجے ہوئے بہتی معصوم بہتی پرورش والے بچے ہیں جن کی پرورش ہوئی ہوئی ہے تربیت ہوئی ہوئی ہے مینٹ بچے نظر آرہے ہیں اور باتیں ان کی میں دیکھ رہی ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں ان بچوں سے باتیں کیا کروں لیکن چونکہ یہ معاملہ اس قسم کا ہے جہاں پر سیکیورٹی رسک بھی ہوا جہاں پر اگر ہم بات کریں کہ فیلیر کس کا تھا کس کی ناہلی تھی جو آج ہم یہ آنسو دیکھ رہے ہیں کس کی وجہ تھی جو آج ہم رو رہے ہیں کیا کہیں گے اسی میں سوالیں جائے اجی تحمینا اگر آصف کی بات کی جائے تو آصف ایک بڑا ہی اچھا لڑکا تھا میں نے جیسے پہلے بتایا میرے ساتھ تعلقات بھی تھے اس کے بڑے اچھے گھر میں آنا جانا تھا بہت ساری جگہوں پر یہ تینات رہا اس کے بعد یہ جو ہے مہرر لگ گیا پھر جوڈیشنل میں چلا گیا پھر اسی طرح ملدم کو پیش کرتے کرتے جو فائرنگ ہوئی جامع شہادت انوش فرما گیا یہ جو جامع شہادت ہوتی ہے اسلحہ اندر لے جانے کی تو سیشن کور کے تین دروازے ہیں جہاں سے لوگوں کی جو عام دو رفت ہوتی ہے اسلحہ لے جانے کے کچھ طریقہ کار جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کس طرح سے یہ لوگ اسلحہ لے کر جاتے ہیں وہاں پہ پولیس کی سکورٹی بھی ہوتی ہے جو بکلہ حضرات ہوتے ہیں ان کے کچھ منچی ہوتے ہیں کچھ ان میں سے بکلہ حضرات بھی اس طرح کے ہوتے ہیں جو رقم لے کے جو ہے وہ اسلحہ اندر پہنچا دیتے ہیں کچھ جرائم پیشہ اناثر جو ہے وہ بڑے شاتر ہوتے ہیں شام کے وقت سیشن کور کے دروازے بیسے بھی کھلے ہوتے ہیں بلکہ ان کو تالے لگانے چاہیے رات کو اگر یہ سیشن کور کے اندر اسلحہ چھپا کے آ جائیں گے صبح اپنا ٹارگٹ کرنے کے لیے وہاں سے اسلحہ جو پک کر لیں گے یہ بھی جو ہے وہ غلط بات ہے کہ وہاں پہ رات کو گیٹ کھلے ہوتے ہیں وہاں پہ مطلقہ جو اسلام پورا تھانا ہے وہاں کی جو پولیس ہے وہاں کا جو ایسا چاہے اس کو چاہیے کہ سیشن کور کے گیٹ کو چیک کرنا بکلہ حضرات کے اگر منشیوں کی بات کی جائے جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ بھی حلکی بھلکی رقم لے کے اپنے وہ وقالت کا جو لفافہ ہوتا ہے اس کے اندر اسلحہ لے کے چلے جاتے ہیں یہ سیشن کور میں کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ اس طرح سے جو اسلحہ اندر چلا گیا تو فائرنگ ہوئی تو آثر شہید ہو گیا اس سے پہلے بھی کئی لوگ اس طرح کے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ فائرنگ سے جو ہے وہ جام باگ ہو گئے ہیں لیکن اس نے تو جو ہے نا وہ شہادت کا جو ہے وہ رتبہ حاصل کیا ہے اس طرح سے ایک دم سے گولیاں اندر چلی سیسن جائی صاحب نے بھی بڑی جو ہے اپریشیٹ کیا ان کے والد کو کہ ان کو دع دی کے آپ کے بیٹے نے جو ہے وہ جامع شہادت نوچھ رہایا اس کے علاوہ جو ہے وہ ایس پی ہیڈکوارٹر کے متحد وہ کام کر رہا تھا سی سی پیو لاہور کے متحد وہ کام کر رہا تھا ڈی اے جی اپریشن کے متحد وہ کام کر رہا تھا تمام اپریشیٹ کیا اس کی فیملی کو کہ اس نے جو ہے وہ اپنی جان پر کھیل کر ایک بندے کی جان بچا لی جبکہ اس نے فائرنگ کرنے والے کو پیچھے سے جکڑا تو سامنے والے نے جو فائرنگ کر دی لیکن وہ جامع شہادت نوچھ رہا گیا اس طرح سے چاہیے پولیس کو سینئر افسران کو آئی جی پنجاب آریف نواز کو بھی چاہیے سی سی پیو کیپٹن امین وینس کو بھی چاہیے کہ جو سیشن کورٹ ہائی کورٹ ایوان نیدل کے علاوہ جتنی بھی جو ہے لاور کی عدالتیں ہیں وہاں پہ اس کورٹی کا ایک کڑا پہرانا چاہیے اور جامع تلاشی لینے کے بعد وہ داخل ہونے کی اجازت دینے چاہیے اگر پھر بات کی جائے ان کی فیملی کی تو ان کی فیملی جو ہے وہ بلکل یہاں پہ بڑی اداس بیٹھی ہے لیکن ان کے بچوں سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم نے محکمہ پولیس میں ہی جوائننگ کرنی ہے محکمہ پولیس میں ہی بھرتی ہونا ہے اگر ان کے والد کی بات کی جائے محمد اقوال صاحب کی تو ان کا کہنا تھا کہ میں ہی گھر میں جو ہے وہ اس بات پہ رضا مند تھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ پولیس میں چلا جائے اس کے علاوہ ان کے کوئی بھی فیملی کے ممبران جو ہے وہ اس بات پہ راضی نہیں تھے کہ یہ پولیس میں جائے لیکن جامع شہادت نوچ فرمانے کے بعد ساری فیملی کو اس بات کا سارے خاندان کو پتا چل گیا کہ آصف اب اس دنیا میں نہیں ہے وہ جامع شہادت نوچ فرمان گیا اس کی بیٹی سے بات ہوئی خجرہ سے تو خجرہ نے بھی یہی کہا میں نے پولیس فورس جوائن کرنی ہے ایان سے بات ہوئی تو ایان نے سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی یہی کہا کہ میں نے پولیس فورس جوائن کرنی ہے مزید جو ہے آپ تہمینہ ان کی فیملی سے بھی بات کریں ہم ان کا جو ہے گھر بھی دکھائیں گے جہاں پہ کوئی ایس کی بلکل جی آصف کا جو کمرہ ہے ہم وہ بھی دکھائیں گے ناظرین آپ کو چی تو ناظرین جس طرح سے آصف کے بیٹی اور آصف کے بیٹے سے ہم نے بات کی اور ان کے بعد آصف کا بھائی بھی میرے ساتھ موجود ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا آتف اقبال آتف جب آپ کو پتہ چلا کہ بھائی جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو کیسی فیلنگز تھیں کس نے فون کیا کیا قیامت ٹوٹی جی اس وقت میں اپنے آفس میں تھا صبح کے دس وقت کا ٹائم تھا وہاں پہ اور غالباً پاکستان میں اس وقت دوپیر کے تین بجھ رہے تھے تو مجھے میری والدہ کی طرف سے جو نا وہ وٹس ایپ کے اوپر تین مسکالز رسیف ہوئیں تو میں اس وقت اپنا بینک میں کام میں مصروف تھا تو موبائل میرا سائلنٹ پہ ہوتا ہے تو جب میں واپس اپنے سیٹ پہ آیا ہوں تو میں نے اپنا موبائل چیک کیا تو مجھے تین مسکالز نظر آئی تو میں نے کہا شاید اللہ نے یہ غلطی سے مجھے جو نا مسکال کر دی ہیں کیونکہ مجھے امی ہمیشہ جو نا میں لنچ بریک میں مجھے کال کرتی ہیں بس مجھے دو منٹ کے لیے پانچ منٹ کے لیے مجھے دیکھنے کے لیے مجھے کال کرتی ہوتی ہیں تو میں نے جب موبائل اپنا دوبارہ رکھنے لگا تو میں نے کہا کہ غلطی سے کال آتی ہے تو ایک دفعہ آتی ہے دو یا تین دفعہ نہیں تو میں نے چونگ گیا اس وقت تو میں نے دوبارہ ان کو کال بیک کی اپنے مینجر سے میں نے اجازت لی میں نے ہستے و اجازت لے کے جو ہے نا میں اوپر والے پوشن میں گیا اپنے بینک کے اور میں نے جا کے امی کو کال کی امی کو جب میں نے کال کی تو امی جس اس وقت بس جو ہے نا وہ رو رہی تھی اور بس یہ کہی جا رہی تھی گیا 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 تو میں بھی اس وقت تھوڑا سا مجھ کو پریشانی ہوئی کہ امی پتہ نہیں کس بارے میں بات کر رہی ہے تو مجھے ایک دم ابو کا خیال جو ہے نا وہ ذہن میں آیا کیونکہ میرے والے صاحب کی طبیعت بھی بہت خراب رہتی ہے ہارٹ کے پیشنٹ ہیں وہ تو میں ہمیشہ جو ہے کال کر کے ان کی خیالیں جانتا رہتا ہوں تو مجھے ایک دم شک یہ ہوا کہ جیسے میرے والے صاحب جو ہے نا اللہ رحم کرے وہ چل بسے ہیں تو میری بھابی نے چھوٹی بھابی نے اس وقت کال امی سے لی اور کہا کہ جی آصف جو ہے نا وہ شہید ہو گیا ہے آپ یقین کریں کہ اس وقت میرے جو میرا سانس تھا وہ ایک دم رک گیا میری آنکھوں میں ایک دم نمی آگئی اور میرے الفاظ بند ہو گئے کہ میں ان سے یہ بھی نہیں پوچھ سکا کیسے ہوا کیا ہوا کہ یہ تک نہیں میں کہہ سکا بس میں نے اتنا کہا کہ آپ لوگ فون بند کر دیں فون بند کیا میں نے اور میں روتا ہوا جو ہے وہ نیچے اپنے آفیس میں آیا اور میرے آپریشن مینیجر نے مجھے جب روتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے جو ہے نا مجھے سب نے جو ہے نا مجھے اٹھ کے گلے لگایا تسلی دی مجھے پانی پلایا تو میں بڑی ہی مشکل سے یقین کریں کہ میرا بچیس منٹ کا سفر ہے میرے بینک سے میرے گھر کا جو کہ میں نے دس منٹ کے ٹائم میں اس کو پھورا کیا یعنی کہ میں نے اتنی سپیڈ میں گاڑی چلائی اتنی سپیڈ میں گاڑی چلائی کہ میں بس چاہتا تھا کہ میں کسی طریقے سے گھر پہنچ جاؤں اور بس پہنچ کے میں اپنی وائف کو کال کروں اور اس کو کہوں مجھے ابھی دو سال ہوئے ہیں اس کنٹری میں لنڈن میں مجھے گئے دو سال ہوئے تو میں اپنی وائف کو کال کر کے بلا رہا تھا لیکن وہ اس وقت انڈرگراند فین میں تھی کنیکٹیویٹی موبائل کی نہیں تھی تو وہ جیسے سیشن سے باہر نکلی اس کو کالس رسیف ہوئی اس نے میری کال اٹھائی تو میں بس روتے ہوئے اس کو جو ہے نا کہہ رہا ہوں کہ واپس آجو واپس آجو تو وہ بھی پریشان ہو گئی رونا شروع ہو گئی کیا ہوا ہے آپ مجھے بتائیں تو صحیح آپ کو تو نہیں کچھ ہوا میں نے کہا آپ بس جیسے بھی ہے الٹے پاؤں واپس آجو اور کہتی مجھے بتاؤ میں نے کہا میرا بھائی عاصف جو ہے نا وہ شہید ہو گیا وہ اس دنیا میں نہیں رہا تو بس آپ یقین کریں کہ ڈیڑھ گھنٹے کا سفر تھا جو اس کو آفس سے گھر آنے میں لگنا تھا اس وہ وقت میں نے کیسے گزارا ہے مجھے پتا ہے تو بس میں بہت مشکل سے جو ہے میں یہی کہتا ہوں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر میری وائف میرے ساتھ نہ ہوتی تو شاید میں اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے نہ آ پاتا یعنی آپ کو اتنا سہارا دیا اتنا آپ کو بلکل واقعی اس نے بہت ایسا تعبون کیا اور مجھے اس نے کبھی بھی مجھے پریشان نہیں ہونے دیا میری وائف نے اس نے مجھے کہا کہ آپ صبر کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے فلائٹ سے میرے دی مجھے کوئی سعودی آئیلینس مہ رہی ہے کوئی قطر آئیلینس مہ رہی ہے جو مجھے رات کے نو بجے آٹھ بجے جو ہے نا وہ پاکستان نے پنچاری اگلے دن تو مجھے وہ کہتی ہے میری وائف کہ آپ صبر کر لیں گے بھائی کو اگر جنازہ ہو جائے تو بعد میں ہم چلے جائیں میں نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کو دیکھے بغیر جانے نہیں دینا کسی طرح بھی ہو مجھے بس پاکستان ان وائرن ٹائم پہنچنا ہے اور بس میں پہنچ کر رہوں گا اور بس وہ مجھے اسلام آباد کی جو ہے وہ فلائٹ مل گئی تو میں نے وہاں سے بھی بائی روڈ جانا اپنا جو ہے وطائع کیا اچھا اسلام آباد سے آپ لاہور بائی روڈ آئے تو آصف کفن دفن ہو چکا تھا جب آپ نے آصف کو دیکھا میں جب لاہور پہنچا ہوں تھا اس وقت ڈیڑھ بجا رہا پاکستان میں ٹائم جو تھا اور میں مجھے جو ہے نا وہ سارے میرا ہی ویٹ کر رہے تھے یہاں پہ کیونکہ آصف کے جو ہے نا وہ ماشاءاللہ سے دو نماز جنازہ اس کی بڑی گئی ہیں ایک پولس لائن میں پڑی گئی ہے اور ایک ہمارے گھر کے ساتھ امام بارگاہ ہے وہاں پہ بڑی گئی ہے تو میرے گھر والے اور میرے جتنے بھی جاننے والے وہ سارے جو ہے وہ میرا ہی ویٹ کر رہے تھے کہ میں جیسے ہی آؤں تو وہ پولس لائن مجھے لے کے جائیں تو جب میں نے وہاں پہ پہنچا ہوں آپ یقین کریں کہ میرا بھائی جو ہے میں نے اس کی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں کہ مردہ خانہ میں جو ہے انہوں نے ویڈیو بنائی تھی جب وہ شہید ہوا تھا ابھی مردہ خانہ میں لیٹا ہوا تھا تو اس وقت کی میں نے ویڈیو دیکھی تو مجھے اپنے بھائی کی چہرے پہ جو ہے ایک اداسی اس کی آنکھیں بھی بند تھیں ایک اداسی آنکھیں بند میں نے پائیں اس ویڈیو میں لیکن جیسے ہی میں نے پولس لائن میں اس کو تابوت میں دیکھا تو آپ یقین کریں کہ اس کی آنکھیں کھلی اور اس نے مجھے مسکراہت دی ہے اس نے یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ خوش ہوا کہ یا میرا بھائی اتنی دور سے پہنچ گیا مجھے دیکھنے کے لیے اس کی آنکھوں میں میں نے خوشی دیکھی ہے چمک دیکھی ہے اور یقین کریں کہ وہ جو میرا بھائی تھا وہ سب سے اچھا بھائی تھا میرا سب سے اچھا بھائی اس نے ہم سے بہت مزاہ کرتا تھا ہم لوگ تو ہم چھوٹے ہیں نا ہم سے مزاہ کرتا تو ہم آگے سے غصے ہوتے تھے اس کو کبھی کبھا ہم کچھ ایسے لفاظ بھی بول جاتے تھے جو کہ بڑوں کو نہیں بولنے چاہیے لیکن اس نے ہمیشہ ہمارے غصے کو مسکراتے ہوئے ٹال دینا تو اس سے زیادہ بڑکپن اور کیا ہو سکتا ہے کسی کا اور اس سے زیادہ پیار کی انتہا کیا ہو سکتی ہے کہ میں اس دن اس کا جو ہے نا وہ موبائل چیک کر رہا تھا جو اس کا موبائل تھا آپ یقین کریں کہ اس کے موبائل میں میں نے اپنی وہ وہ تصویریں دیکھی ہیں جو میں بھول چکا تھا کہ یا ہی میں نے تصویر کب اترائی تھی یہ میرے بچپن سے لے کے کہ ہر ایک دور کی اس نے میری تصویر موبائل میں سیف کی ہوئی ہے مجھ سے بہت پیار کرتا تھا ہم چار بھائی ہیں ہم سے بہت پیار کرتا تھا لیکن واحد میں ان میں ایک تھا جسے وہ بہت ہر بات میں میرا نک نیم مولو مولو مجھے کہتے ہیں نام میرا آتف ہے لیکن مجھے مولو مولو کہتے ہیں آپ یقین کریں جب بھی اس نے مجھ سے بات کرنی اس نے بات کم کرنی اور میرا نام زیادہ لینا مولو یا مولو یا مولو ایسے جو ہے ہم سے بات کہتا تھا اور ایک کوئی چیز میں نے اپنے بھائی کی جو ہے وہ اب دیکھیں ایک بڑی ہی امپورٹنٹ بات ہے جو میں نے نوٹ کی ہے کہ میرے بھائی کی جو شہادت کی ڈیٹ ہے وہ اکتیس تاریخ ہے اور اس تاریخ کے اندر ایک بہت ہی گہرائی چھوپی ہوئی ہے جو کہ ایک بندہ اگر اس کو تاریخ کو دیکھیں تو اس کو سمجھ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اکتیس تاریخ ہے اور اگر آپ تین اور ایک کو جمع کریں تو کیا بنتا ہے چار ہم چار بھائی تھے اور تین الادہ ہے اور ایک الادہ ہے ایک چلا گیا آپ تین رہ گئے اور جس مہینے میں وہ گیا وہ جنوری کا مہینہ یعنی کہ سال کا پہلا مہینہ اور میرا بھائی بھی پہلا بھائی تھا وہ جس مہینے میں وہ گیا تو بہت جو ہے نا ان باتوں میں بہت چیزیں چھپی ہوئی ہیں کروی حقیقتیں ہیں جو اب جا کے مجھے ریالائز ہو رہا ہے کہ وہ جو ڈیٹ اپنی لے کے آیا تھا نا اس میں کوئی سچائی تھی کوئی حقیقت چھپی ہوئی تھی وہ بالکل ٹھیک ناظرین جس طرح سے ہم آصف کے بھائی سے بات کر رہے ہیں اور آصف کے بھائی نے جس طرح سے آصف کی زندگی کا ایک خاکہ کھینچا کہ وہ ہمیں ڈانٹا بھی تھا ہمیں پیار بھی کرتا تھا ہم شرارتیں بھی کرتے تھے شرارتیں کرتے کرتے بہت ایک ایسے ورڈز یوز ہو جاتے تھے جو بڑوں کو نہیں کہنے چاہیے اس کے باوجود آصف جو ہے وہ بڑے پیار سے ہمیں ٹال دیتا تھا میرا کیمرہ میں آپ کو دکھائے گا کہ یہ معصوم معصوم سے بچے جو اس کمرے میں موجود ہیں بیٹھے ہوئے ہیں والدہ کس طریقے سے رو رو کے نحال ہیں آج تک آصف کے درد میں یہ آنسو جو ہیں وہ تھمتے نہیں ہیں یہ والد صاحب جو مو تو نیچے کر کے بیٹھے ہیں لیکن اس لیے بیٹھے ہیں کہ میرے آنسو کوئی اور نہ دیکھ لے یہ سسکیاں جو باہر نہیں نکل پا رہی وہ اس لیے پی جاری ہیں کہ کوئی میری سسکی نہ سن لے یعنی یہ ایک دیدہ دلیری ہے یہ ایک ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس قدر یہ انسان مضبوط ہے جس کا بیٹا شہادت کا درجہ جس نے پایا اس کا باپ آج بھی اپنی سسکیاں چھپا رہا ہے میں چاہوں گی کہ ہم آصف کا کمرہ بھی آپ کو دکھائیں کہ یہ ہے آصف کا کمرہ جہاں پر آج اس کی اہلیہ عدد میں بیٹھی ہیں